السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید باٹی اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی آواز کے بارے میں جو آج سے پچیس تیس سال قبل ہر گلی محلے میں عام سنائی دیتی تھی تانبے کلے ہی کرا لو بھانڈے کلے ہی کرا لو ایک زمانے میں یہ آوازیں ہر گلی محلے میں سنی جاتی تھی مگر اب نہ پہلے کی طرح لوگ تانبے کے برطن استعمال کرتے ہیں اور نہ گلی گلی اپنے روزگار کے لیے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں ایک زمانے میں مٹی پیتل اور صرف تانبے کے برطن استعمال کرنے کا رواج ہوا کرتا تھا بگر جیسے جیسے وقت نے کروٹ بدلی نت نئی ایجادوں کے ساتھ برطنوں کی صورت میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں موسیقی موسیقی ایسے میں تانبے کے برطنوں پر کلائی کرنے والے بھی چند افراد باقی ہیں جن میں سے ایک کبیر والا کے نصار علی بھی ہیں جنہوں نے اس کام کو زندہ رکھا ہوا ہے نصار علی کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور کرونا نے اس کام کو بھی سخت متاثر کیا ہے حالانکہ تانبے کے برطنوں میں کھانا پھکانا کرونا کا علاج ہے لیکن تانبے کے برطنوں کا استعمال اور ان پر چار چھے ماہ بعد باقیدہ کلائی کرانا اتنا مہنگا کام ہے جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں کیونکہ کلائی میں استعمال ہونے والے کیمیکر کی قیمتوں میں ناقابل برداشتہ تک اضافہ ہو گیا ہے تو دوسری جانب برطنوں پر کلائی کرنے کا عمل کئی مراحل سے گزر کر مکمل ہوتا ہے سب سے پہلے بٹی پر دہکتے کوئلوں پر مطلوبہ برطن کو سخت گرم کرنے کے بعد کپاس کے پھائے سے نوشادر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس کے فوراں بعد کلائی لگا کر کپاس سے پالش کیا جاتا ہے جس کے آخر میں تیزاب ملا پانی گرم برطن میں ڈالنے کی وجہ برطن پر لگی کلائی کو پکا کرنا ہوتا ہے اور اس دوران تیزاب سے اٹھنے والا دعاں سانس کے علاوہ کئی دیگر بیماریوں کا باعث بنتا ہے موسیقی موسیقی لیکن پیٹ کا دوزخ برنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے پرانے دور کی کئی چیزیں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں ایسے میں تانبے کے برطنوں کو کلائی لگا کر چمکا کر دینے والے چاند گینے چنے باقی رہ گئے ہیں نصار علی کا کہنا ہے کہ اب تانبے پر کلائی کا کام روپے میں بامشکل چار آنے باقی رہ گیا ہے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ پانچھے پچھے اور دونہ دا کھانا پیناکی میں پورا کریں وہ دی فیلڈ تا اپنی چگہ تا چلی جانتی ہے ان اللہ دی رحمت نہ لے کہ میں انہوں نے کم گارتا ہوں یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے تو انہوں نے جلالا آگے کرایا بکٹی دا بچے زیبی لائے جی اللہ دا شکر ہے کہ انہوں نے فریش ہویا انہوں نے لگڈا انہوں نے بڑا کا حال بہت خراب ہو گیا باندھو ہو گیا کول لوگو باندھ کارتے ہو کول لوگو ایٹ ہے ہمیں ایٹ ہے ہمیں کرایا ہے ابھی ہی پڑھ لے ہو جی دیتا اگلے نے کہتا ہے جی اگلے نے کرایا ماپ کرو تے یہ کرو تے کرا اگلے نے ماپ دی کھتا ہے اگلے نے کہتا ہے بھائی تو پانڈے جوارٹیں کھالی کارتے ہیں نہ جا کار اوہ دی وجہ نال یہ ہے کہ میں ذرا لیڈ صویر یہ ہے کہ کرایا انہوں نے جان چھوٹی سا جی ڈاکٹر کو مشورہ کرو گے تو انہوں نے اپی دستے گا کہ واقعی یہ چیزیں اید نہیں ہیں اس لیے کئی دوسرے برتنوں کی مرمت اور مٹی کے برتنوں کی فروخت کرنے کے علاوہ خواتین کی آرٹیفیشل جیوری کی مرمت کا کام کر کے گھر کا چولہ گرم رکھتے ہیں ورنہ تو کب سے اس پیشے کو خیر بات کہہ چکے ہوتے کیونکہ ہمارے آنے والی نوجوان نسل یہ کام کرنے کو تیار نہیں موسیقی تاہم چند شوقین اور صاحب حیثیت لوگ آج بھی موجود ہیں جو تامبے کے برتنوں میں کھانا پکاتے ہیں اور ان پر کلائی بھی کرواتے ہیں اور ان میں سے بعض مالدار لوگ یہ برتن اندرون اور بینون ملک اپنی بیٹیوں کو بطور توفہ جہیز میں آج بھی دیتے ہیں کیونکہ کھانا جتنا ان تامبے کے برتنوں میں لذیذ اور جراسیم سے پاک تیار ہوتا ہے کسی اور برتن میں نہیں کلائی گھر نسار علی کا کہنا ہے کہ داکٹروں کے مطابق تامبے کے برتنوں میں کھانا کئی بیماریوں کا علاج ہے کئی لوگ آج بھی ان برتنوں کو چاندی کے برتن بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان